سورہ ایک لاس پڑھ کر حدیب محبوب علی بن بنیاد علی علی من صاحبہ پیروز علی کرولائی بن حدیب محبوب علی رشیدہ میگم کرولائی بن عبد الرحیم کی ارواح کو عشاء صلاح محبوب علی رشیدہ محبوب علی رشیدہ محبوب علی رشیدہ موسیقی 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 جو بشر اللہ ہو کہ اللہ خوش خبری دیتا ہے بشارت دیتا ہے عبادہ الذین اپنے ان بندوں کو کہ جو آمنوا وعملوا صالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دی بے شک بے شک اللہ بشارت دیتا ہے ان کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی یہ تقیمیں بڑی عزیب ہیں لفظوں کی نشت و خط بڑی عزیب ہیں ذالک اللہ یبشر اللہ اللہ ان کو بشارت دیتا ہے یبشر اللہ عبادہ اپنے ان بندوں کو اللہ بشارت دیتا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہیں عمل انجام دیئے کیا بشارت دیتا ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے قل لا اسئلکم آپ کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے نہیں سوال کرتا عجراً کسی عجر کا اللہ مبدتا فی القربان سخائے اس کے کہ تم قربان میں مبدت رکھتا عالی اللہ سبحانہ وتعالی تم سے کوئی عدل نہیں کوئی سوال نہیں مانتا قربان میں فی القربان اللہ مبدتا لن قربان نہیں ہے اللہ مصنی علیہ محمد وآلہ اللہ مبدتا فی القربان نہیں ہے اللہ مبدتا فی القربان ہے قربان میں محبت قربان میں مبدت اور یہی عجرِ رسالت قرار پایا قربان میں مبدت جو ہے وہ عجرِ رسالت ہے اور یہ بشارت ہے اللہ کے ان بردوں کے لیے جو صاحبانِ ایمان ہے اور صاحبِ احمق ہے صاحبانِ احمق ہے اور جو صاحبانِ ایمان ہے اللہ انہیں بشارت دیتا ہے پس زبانِ مصطفیٰ جلے حبیب آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی عدر نہیں چاہتا سوائے اہلِ بیعت کی مبدت کی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اہلِ بیعت کی مبدت ہر ایک کا مقدر نہیں ہے اللہ کی مقدر کا مقدر ہے اللہ عن اللہ عنہ سلمان بڑے محبت وولے بھولے کہ وہ اہلِ بیس سے محبت کرے اہلِ بیس سے مودت کرے ہر ایک کا یہ نصیب اور یہ قسمت نہیں ہے یہ نصیب بھی ان لوگوں کا ہے کسی نے قدرت کہتی ہے اللہ بشارت دیتا ہے عبادہ اللہ اپنے ان بندوں کو اللہ بشارت دیتا ہے اپنے خاص بندوں کو اور خاص بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل میں بھی پورے ادھر ہیں اور ایمان میں بھی پورے ادھر ہیں جو عمل یقجہ ہو جائے تو انسان مومن ہو جاتا ہے ہر اللہ سبحان اللہ محمد والی محمد اللہ محمد والی محمد اللہ آپ کا ڈیو سبار سنیوں گی اور یہی سے سنیوں گی اللہ جب بھی خطیب پڑے گا وہ یہی سے پڑتا ہے حالا کے آیت یہاں سے نہیں شروع ہوتی یہ تو اس کا چپڑا ہے آیت وہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے میں نے شروع کی ہے اللہ محبت کے اہلِ بیت ہی دیماغ نہیں کرتا بلکہ اس محبت کو صاحبانِ ایمان کے لیے پشارت قرار دیتا ہے خوشخبری قرار دیتا ہے اور یہ خوشخبری سب کے لیے نہیں ہے اللہ کے اپنے بطر کے لیے ہے ان کی پہچار یہ ہے کہ وہ صاحبِ ایمان بھی ہو صاحبِ عمل بھی ہو جب کنانو عمل جک جک ہو جائے کب بشایت اس قابل ہوتا ہے کہ آجے یہ رسالت دے سبان اللہ میں نے یہ بحث شروع کر دی ہے اور ایک چھوٹی سی بحث آپ کے حوالے کروں گا زندگی بھر یاد رہنے کے لیے یہ ریکارڈ ایک چیز ہوگی اس کو سنیے گا بار بار اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے کئی طرح سے ہو رہی ہے اس کو محفوظ کر لی جائے گا میں تم سے کوئی عدر نہیں مانگتا اور میں نے یہ مجلس میں اس کا عنوان اس آیت میں شریع قرار دیا کہ یہ زمانہ ہے از آئے فاطمہ زہرہ بے شک بے شک اور اس آیت کا بیوی سے خاص رفت ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اس آیت کو انوان بنایا جائے تاکہ مجلس مجلس سے زیادہ پیغام کر جائے سلام علیہ محمد وآلہ اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد تو خیال کر رہا تھا کہ اللہ مشارت دیتا ہے اپنے ان بندوں کو کہ جو صاحبانے ایمان ہیں اور جو صاحبانے عمل ہیں ایمان بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے اور عمل بھی پایا جاتا ہے اور مشارت کیا ہے لا اسألو تم کوئی سوال نہیں کرتا تم سے اجرن کسی عدد کا یہاں پر لفظوں کی نصف تو برخواست یہ صاحبت کرتی ہے میں تم سے کوئی عدر نہیں چاہتا کیا مطلب ہے تم سے کوئی عدر نہیں چاہتا مطلب بلکل صاف ہے کہ پہلے کچھ لوگ آ رہے ہیں عدر دینے کے لئے میں تم سے کوئی عدر نہیں چاہتا یہ تم میرے سامنے ہیں اور جو عدر دینا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں عدر دینا نہیں چاہیے عدر وہ دیتا ہے جو بناتا ہے یہ لوگ آئے یہ آیت کا لب و لہجہ آیت میں نہیں یہ کوئی ذکر مگر لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہیں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بڑی تبدیل کی ہے اور بہت بڑی محنج کی ہے اور اس تبدیل کے رسالت پر تو کچھ عجرت لے لیجیے عجرت لے لیجیے یہ ہوشیاری نہیں تھی تو اور کیا تھا آج ہی عجرت لے لیجیے تاکہ کل آتنا کوئی مسئلہ رہی نہیں بھئی آتنا مکان بن مانے میں ابھی بات ہو رہی تھی بھئیہ سے کہا کہ مجھے لوگوں سے کام چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مکان جب بنے گا تو مزدور بھی آئیں گے ظاہر ہے کہ میمار بھی آئیں گے یہ میمار جب تک میمار کو اور مزدور کو عجرت نہ دے اور آپ کے گھر کام چلتا رہے کونوں کا ربط ہے جس دن کام ختم ہو جائے اور اگر آپ عجرت نہ دیں تو تقاضہ کرے گا ربط پھر بھی رہے گا مگر عجرت دینے کے بعد رابطہ ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہوشیاری سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کو یہی بختم کر دیا جائے کہ ہم تو آپ کی عجرت دے چکے ہیں اب ہم سے جا مطالبہ ہیں اللہ نے ایسا ایسا چکر ویو بنایا کیا بات ہے کہ مہر نکال نہ سکتے کیا بات ہے اگر دولت نہیں جاتی تو دولت منتے دے دے سبی تو ہو سکتا تھا کہ عجرت رسالت نماز قرار نہیں دی جاتی یہ بھی ہو سکتا تھا مجھے کہ نہیں تم دیر سورہ کا نماز پڑھنا عجرت رسالت ہو گیا ہو سکتا تھا نہیں اللہ نے نماز کو نہیں رکھا اللہ نے دولت کو نہ ایک کلو سونا دے دے نہ تو بیچارے ماندار تو مزے میں پڑھے کرتے غریب بیچارے ترستے کہ نہ ایک کلو سونا ہوگا نہ آج دے سکیں گے پیغمبر نے عجل بھی ایسی چیز کو قرار دیا کہ جسے ماندار بھی دے سکے سبان اللہ سبان اللہ خریب بھی دے سکے جوان بھی دے سکے بھوڑا بھی دے سکے عورت بھی دے سکے بھوڑ بھی دے سکے بچہ بھی دے سکے جوان بھی دے سکے بھوڑا بھی دے سکے کہ تم سے پہ کچھ نہیں مگتا بس قرابت کاروں سے محبت رکھنا محبت رکھنا اچو رسول سے جسنا عریب ہے کیا پاپر اللہ محبت والے محبت والے محبت والے محبت چاہ میں شکر پانی شکر ہے پانی ہے شرود ہے اور چاہ پتی ہے اور بن کیا رہی ہے چاہ چاہ کی پتی کو اٹھا دوں وہاں سے کیا رہ جائے گا پانی دے جائے گا چاہے نہیں ہوگی باقی سب دو چاہے چاہے نہیں پتی اس کا جزم عاظم ہے چاہ بات ہے اگر پتی نہیں ہے وہ چاہے نہیں عجرِ رسالت قربہ کی ممتب ہے سالہ دین ہو قربہ ہی نہ ہو سلوات پڑے محمد والے سلوات پڑے محمد والے محمد سلوات پڑے محمد والے چاہے کی پتی تو نہیں ہے کساب چاہے کی پتی تو جزم عاظم ہے وہی تو اہم چیزیں ہے ورنہ چاہے نہیں بلیں چاہے بلتی ہے پتی سے وہ اس کا جزم عاظم ہے میں تم سے کوئی آجو میں چاہتا سلوات پڑے محمد والے اگر اہلِ بیت کی محبت نہیں ہے سب کچھ ہوگا بگر دین نہیں سلوات پڑے محمد والے بندے کے درمیان میں ہیں کسی اور سے کہہ لینا دینا کسی اور سے تو مطلب ہونا چاہیے نہیں اللہ بندے کے درمیان نماز ہے بگر کسی اور کہہ لینا دینا نہیں ہونا چاہے بگر بڑے بڑوں نے کہا علماء نے ہی کہا کہ اگر نماز میں درود نہ پڑھا جائے اللہ سبحانہ اللہ 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 چھانپچھے سمجھ میں آئی نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز کیا کہا نماز نہیں نماز稱 نماز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی بالکل سعیقا بعض لوگ کہتے ہیں نماز کبول نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی یہی صحیح ہے بعض لوگوں کا مقول ہے نماز کبول نہیں ہوگی ارے کبول تو جب ہوگی جب ہو جائے گی اللہ بگر درود کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب پغیر درود کے نماز نہیں ہوتی と پغیر محبت اہلی ویت صلوات محمد و علیہ وآلہ 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 قل؛ اس کا ترجمہ جو ہے مراجی ہے بعض نے ترجمہ کیا کہ آپ کہہ دیجئے ہیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کوئی سوال نہیں کرتا بس رشتے داری کا لحاظ رشتے داری کا لحاظ سوال یہ ہے کہ اس میں رشتے داری کہاں سے آئی کہ صاحب قربہ تو قربہ ہی کو نہیں تلاش کر لے قربہ کسے کہتے ایک قائدہ ہے علمی زباد کا کبیر کہتے ہیں بڑے کبیر جمالی بڑا اکبر سب سے بڑا سب سے بڑا اکبر کیا ہوگا سب سے بڑا ہمارے آنطور پر انہاں بکھی بھی جاتے ہیں کیا بھی اکبر صاحب رہا کرتے تھے چلے اکبر صاحب ہم جائے گا چھوشے اگر زندہ ہے تو خدا یہ دکا لوگا چلے گے سلامات پڑے محمد اللہ ہمارے آنطور رحمت کرے وہ شیر کہتے تھے شامل نے بھی شیر کہتے تھے خیال بھی آز کر رہا تھا کہ کبیر بڑا اکبر سب سے بڑا سب سے بڑا خوبرا بڑی بڑی ہاں ہاں کبیر بڑا اکبر سب سے بڑا سب سے بڑا اس سے بڑا کوئی ہوئی نہیں مگر یہ اکبر استعمال ہوگا مرد کی جب سب سے بڑا مرد مراد ہو تو اکبر استعمال ہوگا جب سب سے بڑی عورت مراد ہو تو کبرا استعمال ہوگا سب سے بڑی عورت کبرا استعمال ہوگا یعنی کبرا آتا ہے سب سے بڑی عورت کے لیے اکبر آتا ہے سب سے بڑے مرد کے لیے قریب نزدی قریب کے ماری نزدی اقرب سب سے قریبی سبان اللہ قریب کہتے ہیں نزدی پاس بھی اور اقرب کہتے ہیں اس مرد کو جو سب سے نزدی کو اقرب کہتے ہیں اس مرد کو جب قریب کے لیے استعمال ہوگا تو کیا ہوگا اقرب اگر مرد ہوگا تو مرد کے لیے استعمال ہوگا اقرب اور اگر عورت کوئی قریب ہو تو استعمال ہوگا قربہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بہتا ہے جملے بازی کیا دی ہو چکے ہیں جملہ تیڑا سب عبادت و شریعت دو قافیوں کے ساتھ کہتے ہیں سبان اللہ علمی چیزیں ایسے نہیں سکتے ہیں بے شک بے شک پاسکار جو بہت جو نزدیک ہو اقرب وہ مرد جو سب سے زیادہ قریبی ہو قربہ بہت جو سب سے زیادہ قریبی ہو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بے گرے حبیر میں تم سرین سے کہتو کہ میں تم سے دوئی اگر نہیں چاہتا جو مجھ سے سکتے زیادہ قریب عورت ہے سبان اللہ سبان اللہ بہ 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 سبان اللہ 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 قربہ سے مبدد نہیں ہے قربہ میں محفت قربہ میں مبدد نہیں ہے قربہ کیا سبان اللہ مبدد کے معنی ہوتے ہیں کہ جب تک یہ عورت زندہ ہے محفت کو محفت کو محفت کو قربہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر مر بھی جائے تو اس کی محفت سبان اللہ سبان اللہ محمد 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 تو بیرس کر رہا تھا کہیں گے تو ادھر سے بھائی سامنے آگے کہ وہاں اچھا ہے ایسے پرکو میں یوں بھی روں گا پیٹ آگیا تھا آپ بھی ذرا سا زحمت فرمائیں اللہ و سلی اللہ محمد وانے محمد شتور کے مجھائے شتور اور پیٹ آگیا ناری حیداری آگیا آن اللہ سباناللہ میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا میں نے ابھی بحیل میں اس کیا کہ لیل قربا نہیں ہے فل قربا ہے قربا سے ممدد نہیں ہے قربا میں محبت ہے ماراللہ کہنا مرحلہ تو یہ ہے لیل قربا اگر ہوں تو جب تک قربا ہے تب تک محمدد کا تقاضہ پھر قربا کے معنی ہے یہ زندہ نبی ہو تب بھی محمدد کا تقاضہ پھر دوسرے معنی پیدا ہوتے ہیں لیل قربا کے معنی ہے صرف اسی سے محبت ہو صرف فاطمہ ہی فاطفر اسی سے محبت ہو جو رسول سے مہت زیادہ قیم ہے اسی عورت سے محمدد ہو اگر لیل قربا ہے اور اگر پھر قربا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس سے بھی مبت کر اسی اولاد شروع ہے مآلہ صبحان اللہ محمد دوروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور زندگی بریان رکھیں گے بہت جو آپ کر رہا ہوں یہ آسان نہیں ہے اس طرح کی بہت بے شک بے شک سننے والے بھی چاہیے سنانے یہ آسان نہیں ہے سننے والے ہو کمی تو سنائے جائے گا بے شک اچھوٹے جاب ہیں منت کے کچھ عالق رکھے جاب آہا اچھوٹے جاب ہیں منت کے کچھ الگ رکھے کسے پلاو کوئی پارسہ نہیں ملتا اللہ علیہ وسلم واہ 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 اچھوٹے جاب ہیں نظر و نیاز ہوتی ہے ایک سنٹ پی خانہ ہاتھ میں دکھے نا تم نے شاید تارت نہ کی ہو یہ ملاتواز کی نظر ہے اچھوٹے جاب ہیں منت کے کچھ الگ رکھے کسے پلاو کوئی پارسہ سنانے کو جیت و چاہتا ہے بگر اس کے اہل کا مل جائے سنانے کا بھی مزایا سنانے کا سنانے محمد سنانے اللہ سنانے اللہ قلاص قلقم علیہ ادنان اللہ المغددہ من القربہ تو جو قریبی عورت ہو سب سے زیادہ قریبی عورت تو پہمبر کے لیے یہ ہے قدرِ رسالت قربہ ہے قربہ ہے اگر قربہ سے مغدد ہے تو اجرِ رسالت ادہ ہو رہا ہے اور اگر قربہ سے مغدد نہیں ہے تو اجرِ رسالت ادہ نہیں ہو رہا ہے تو اب سوال بڑا ہے کہ یہ قربہ ہے قربہ ہے کو سب سے زیادہ قریب بی بی ہوتی ہے میں آیت سب سے زیادہ قریب اس سے بہتر تعبیر نہیں ملے گی آپ کو قربت انتم لباسن لہنہ وہنہ لباسن لکم تم ان کے لئے لباس ہو سلامات پڑھے محمد وعالمہ جہاں یہ قریب بی بی ہوتی ہے تو بی بی ہوگی اور عالم اسلام نے یہ بات تعبیر سے کہی بھی کہ رسول ایک بی بی ہے کہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ کیا لگ لکھا سب سے زیادہ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں میں کہتا ہوں سب سے زیادہ کہتے ہی محبت ہو گئی یہ کہتے ہی کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اس بچے سے محبت ہے تو بات تیہ ہو گئی کہ دوسروں سے ہے تو کم ہیں مگر کم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مرانہ کسی بات کہی آپ نے عدالت نہیں بڑھتی ہمارے گرمیاں عدالت سے کام نہیں لیا آپ نے اس بچے سے کہتے ہیں بہت محبت ہے یعنی آپ محبت کرنے میں بھی عدالت نہیں کر رہے ہیں اگر یہ بہت لیا جائے کہ رسول ایک سے بہت محبت کرتے تھے تو بات تیہ ہو جائے گی کہ دوسریوں سے کرتے تو تھے مگر اتنی نہیں کرتے تھے اور جس نے بھی کہ یہاں عدالت نہ ہو وہاں 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 ختم ہو جائے گی عدالت ختم ہو جائے گی اس لیے کہنے جے کہنے جے دیس سے زیادہ محبت کرتے ہیں عدالت ختم ہو جائے گی یہی سبب تو نہیں ہے کہ ایک کی محبت میں اصول دین میں عدالت نہیں ہے ہماری ہاں عدالت ہے اس لیے کہ عدل نبی وچ ضرورت نہیں ہے بہت شاہد بہت شاہد بہت شاہد بہت شاہد کہ صاحب وہ ایک صاحبہ ہے ہم سے بہت شاہدہ پیغمبر محبت فرماتے تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کر سکتے ہیں بی بی ہے ہم سکتا ہے حدمت زیادہ کرتی ہو عدالت و عدالت کوئی بھول دیں گے چھوڑ کوئی بات دیں گے کرتے ہو تو سوال یہ ہے کہ پوری امت کا ووٹ ہے ایک صاحبہ کے ہاں میں کہ رسول سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے تو امت کی نظر میں سب سے زیادہ رسول سے قریب عورت جو ہے وہ یہ مگر ہم انہیں سے جو پوچھتے ہیں کہ رسول سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے جب مکمو المومنی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ رسول سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے تو انہیں نے فرمایا کہ رسول اور تو میں ست سے جاندے محتف اپنی بیٹی ہوا کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ وحوہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا محمد وعالی سبحان اللہ سبحان اللہ مناقب کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے لکھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں رسول سے سب سے زیادہ قریب کون تھی اور رسول سب سے زیادہ محبت جس سے فرماتے تھے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ رسول عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت ان کے شوہر علی سے کرتے تھے ویڈی بیٹی فاطمہ سے خودتے تھے بہر علی سے زیادہ محبت اگر ایک خواہر علی سے محبت تو اسے مراد آلی ہوتے خرمہ سے مراد فاطمہ دہرا ہے بے شہر ویڈی بیٹی فاطمہ سے محبت اجر رشالت لہی سب سے زیادہ محبت اجر رشالت ہے اور فاطمہ سے چتنا چوہیم ہوتا جائے سلوات بائی محبت اگر اگر رشالت اگر اگر رشالت اگر اگر رشالت اگر اگر فاطمہ سے کون قریب ہے عجرِ رسالت محبتِ فاطمہ ہے محبتِ مبدتِ فاطمہ ہے مبدتِ مبدت آخری درجہ ہے محبت کا آخری درجہ مبدت ہے میں لفظ اس لئے بات کر لیتا ہوں کہ ایک لگاؤ کو محبت کہتی ہے اگر لگاؤ ہے یہ محبت ہے یہی محبت آگے بڑھ جائے تو عشق بن جائے گی جب عشق اپنے کمال کو پہنچے تو مبدت بن جائے گی سبحان اللہ واہ 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 ایک لگاؤ اگر ہو تو محبت ہے یہ محبت بڑھے گی تو عشق بن جائے گی عشق جب اپنے کمال کو پہنچے گا تو مبدت بن جائے گی مبدت بن جائے گی عشق کا کمال بکھا تو نہیں مبدت کا کمال جب عشق اپنے کمال کو پہنچے گا تو مبدت بنے گی پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کمال آئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مولا کا کرے اللہ سبحان اللہ یہ کھڑے ہو جائے تبچھوں میں کھڑے ہو جائے ایمان نے فرمایا ایسا کرو سامنے تنور جل رہا تھا سامنے تنور روشن تھا روشن تنور کی طرح مولا نے اشارہ فرمایا اس میں پوچھ جاؤ تو کہلے گا مولا پہنچے گا دلوارہ آدھا تو تو بھٹا دو گے ایسی محبت کس کام کیا یعنی یہ محبت کے پہلے مرحلے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد آہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کی مولا ہم تو حکومت دلوارنے آ رہے ہیں اور آپ کیا رہے ہیں اس میں پوچھ جاؤ وہاں ٹھیک ہے ابھی اس سے محبت عشق سہدوں تک نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی یہ دروارہ محبت پہ کھوا ہوا دستہ دے رہا ہے کچھ دیر گزئی کچھ دیر گزئی کبال دیکھا کہ یہ بٹھا باتیں کری رہا ہے حارون مکی تشیل ہوگا ہے اُتھی دیر میں دیکھا کہ حارون مکی امام کے ایک سہالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو میں بنا چاہنے والے تھے وہ حد سے واپس آ رہے تھے مکی کی زیارت سے واپس آ رہے تھے مدینے پہنچے پولا کی زیارت کے لیے عشق یہ ہے عشق یہ ہے عشق عشق اپنے گھر نہیں جاتا عشق 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 اپنے گھر وہ اپنے گھر نہیں جائے نئی مولا کی زیارت کریں گے یہ عشق کی مندل ہے وہ محبت کی مندل کی یہ عشق کی مندل ہے کہ اپنا گھر بھوٹ جائے عشق عشق محبوب کا گھر یاد رہی امام کے ہاتھوں میں گوچھا گوچھا دیا امام نے فرمایا حارو ٹھکا کو ہم والا جارت کے لیے گئے تھے حجی بیتاللہ کی تینئی سے محبت آ رہے ہیں ضرور میں بھوٹ جاؤ امام نے فرمایا ہے حارو نے ایسا کرو کہ انسانوں میں بھوٹ جاؤ بھوٹ جاؤ انسانوں میں بھوٹ جاؤ بھوٹ جاؤ و حارو نے جھولی جھبا رکھا کا کہنا اب میں سامان ای طرف پھیجا پاکدینی سے کئی سامان حکم امام میں حالی نکھ جائے اللہ سبحان اللہ 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 اور چیزی سے پھیکنے کے بعد تدور میں خود گئے ہیں یہ تدور میں نہیں خود ہیں عشق مغدد ہے اللہ سبحان اللہ واہ 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 اللہ مسلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی 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 اللہ 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 اب یہ نہیں پوچھا ہے کہ مولا کیا بات ہے کسی چکر میں اُٹھو جاہاں دے مگر بات تو بتاؤ کیا ہے نہیں نہیں کوئی سوال نہیں اور سوال بھی بڑی تیزی سے رکھا نہیں بے گا کئی تھی دیر نہ لگ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بہت زندہ بہت زندہ جو تنور میں وہ بھی مطمئین ہے جس نے حکم دیا تھا وہ بھی مطمئین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا امام مولا بہت اب جو دنور سے ہم نے ہدایہ تو حارم مکی شعلوں میں بہتے ہوئے اجازت ہے سوالوں میں بہتے ہوئے حارم مکی دلاوت کر رہے تھے حارم مکی شعلوں میں دلاوت کر رہے تھے ابراہیم بھی یاد تھی سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ امام نے فرمائے حارون اب نکل ہاں حارون اب نکل ہاں جہاں جہاں کیفیت پیدا ہو جائے وہ مغدد ہے سبحان اللہ مغدد ہے امام آہل مہد جلیے اللہ نے محبت نہیں مانی ہے محبت کی اتنا تردد ہے تردد ہوتا ہے عشق جنود تک جاتا ہے عشق جنود تک لے جاتا ہے مگر کمال محبت تک نہیں مبدد تک پہنچاتا ہے مہمدد تو پہنچ جائے تو تنید ہو کے بھی مرام لبازے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مازار سے جب اٹھ گئے جہاں تو ہم آئے سلامات پہنچ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد تو ماز کر رہا تھا کہ عجلِ رسالت مبدد فاطمہ بے شک بے شک عجلِ رسالت محبت فاطمہ فاطمہ ہے تو رسول selد مبدد ادر انشاءلت نہیں علی کی مبدد ادھے انشاءلت نہیں حسد کی مبدد ادھے انشاءلت نہیں حسین کی مبدد ادھے انشاءلت نہیں کوئی سواد کریں کہ ایسا چھو نہیں جائے تو ایسا اسی لئے نیج ہے جے سے چادر قتحیر ہے بہت سب سے رسول ہے بہت آرو постоянно خاندzin بہت سب آلتا محبت فاطمہ عجرِ رسالت اللہ نے فرمایا تھا فاطمہ سے محبت کاش لوگ عجرِ رسالت عطا کرتی فاطمہ سے محبت کرتی لیکن لوگوں نے عجرِ رسالت اس طرح عدا کیا کہ فاطمہ کے دروازے پر آمد و اپنیاں لے گیا فاطمہ زہرہ کا دروازہ جلائے جارا فاطمہ زہرہ کے دروازے میں شہلے بھڑت رہے احسوس حداداروں اس بات کا نہیں ہے کہ فاطمہ کے گھر میں آگے لگی احسوس کی اس بات کا ہے بہت بہت فعل ہے کہ فاطمہ اپنے شہر میں اکیلی تھی خدا نہ کرے کہ کوئی اپنے شہر میں اکیلہ یہ اس کا بہت ساتھ دینے والا ہے فاطمہ اپنے شہر اپنے مدینے میں فاطمہ زہرہ اکیلی ہے تو ایک فاطمہ کو سہارہ دینے والا نہیں ہے جب آگا لگلی لے کر کے ایک شخص چلا ہے تو وہ اکیلہ نہیں جا اس کے پیچھے دولا جا مدینے کے لوگ اپنی چھتوں پر چڑھے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور بعض لوگوں کے لیے تاریخ میں لکھا کہ بعض لوگ دیواروں کے دروازوں کے پیچھے چھروکے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے بہت کوئی فاطمہ کے لیے ساتھ بہتا ہدھرا گلی میں نے آیا اور کسی نے اس کے کہا اے فاطمہ ہمارے رسول کی بیٹی ہے ہمارا رسول فاطمہ کے گھا مجھے میں سلام کرنے جاتا یا اس نے کسی ہی دیکھتی فاطمہ زہرہ تلطی رہی مدانہرہ کے حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ فاطمہ کد دروازہ جلایا گیا اور دروازہ جلا تو چلتے ہوئے دروازے وہ پاؤں سے دھکا دیا صالح ہے اور وہ دروازہ فاطمہ تہرہ کے پہلوں میں گیرا فاطمہ تہرہ کے پہلوں میں گیرا فاطمہ تہرہ کے پہلوں میں بچہ ہے جس کا نام پرسن ہے آوہ آوہ دروازہ کا درنا تھا فاطمہ کے بھڑی ہوئی چیزی ازمان مجھے سبھا آہے فاطمہ زہرہ کا سکتہ ہے فاطمہ زہرہ زمر مبارک شیعہ روایتوں کے مطابق اٹھارہ سال پر حضران اہل سنت کی آخری روایت کے مطابق پچیس سال پچیس سال اٹھارہ میں جو فرق ہے سات سال کا ہے یادہ نہیں اس پچیس سال میں اٹھارہ سال میں کوئی عورت آسا لے کے نہیں چاہتے بگر آئے بھرد فاطمہ کہ فاطمہ آسا کے سہارے جنگی ہے فاطمہ آسا کے سہارے جنگی ہے اگر مزار کے سکے تو مزار کرنا جب حضر ہے بخار ہوئی ہے تو فاطمہ آسا کے سہارے جنگی ہے بگر ایک پچیس سی لائنے کے اندر آتا جتنی مصیبتیں پھڑی کہ فاطمہ آسا کے جنگی ہے آئے بھی رسول کی رہلت رسول کی رہلت اٹھائیس سفر سنگیارہ ہی تری کوئی اب فاطمہ آسا کے سہارے جنگی ہے کہ بی 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 وفات رسول کے بعد چالیس دن سلٹھا رہی دیکھ رہا ہے دوسری روایہ سمتر دن زندہ رہی آوہ 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 تیسری روایہ ہاتھتار دن زندہ رہی چوتھی روایہ نوووے دن زندہ رہی آوہ بچھتار چھتار نووے پچھاک میں بھائی اس سے زیادہ کی کوئی روایہ نہیں میں دیسی آلو بھائی اس چھوٹے سے عرصے میں انتا بی 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 مصیبتیں پڑی تھی کہ بی 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 کمر جھو کری تھی اور آسا کے سارے چاہر کرتی تھی اب اس سے بڑی مصیبت اور جا ہو دی کہ فاطمہ اپنے بابا کرو دی ہے اور لوگ علی سے کہتے فاطمہ سے دے دو یا تو دیل دیلو یا دیل جبران کو روئے دفراد علی علیہ السلام اور راہنے کے بعد فاطمہ زہرہ کے خریفے فاطمہ زہرہ نے برشاب علیہ السلام غبیر کیوں ہے پہلا نے فرمایا فاطمہ آج رود آئیت سن سکتے لوگ لائے تھی آسے نہیں کہ فاطمہ سے کہت دو کہ یا تو جن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرے ہمارے کاروبار میں خیل پوتا ہے تو فاطمہ نے حسرت شایلی کا چہرہ دیکھا مناسب کیا میں اپنے بابا پھٹا ہوں کیا میں اپنے بابا پھٹا ہوں پہلا نے فاطمہ بجھے رودے سے بنا نہیں کرتا یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تو جا لیا ہے پاس فاطمہ سے علی کو قریب بٹھایا علی میرے قریب بیٹھو اور قریب بٹھا گی عبالحسن میرے لیے مقی سے قریب بدینے کے بعد ایک جنہ بنا دوں جہاں میں دھٹ گیا اپنے بابا پھٹا رو گیا میں رات کو کھرپا آگے ہوں دید میں بہا دے گیا علی علیہ السلام نے ایک بہت حیان کیا جس کا نام بیت الحضد ہے بیت الحضد علی علیہ السلام نے تیار کیا حضور کہتے ہیں غب کو اور بیت کہتے ہیں گھر کو غب 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 ایک غب خانہ بنایا علی علیہ السلام نے علم تاریخ کہتی ہے جو علیہ السلام نے بیت الحضد تابعہ فرما دیا تو فاطمہ صبح کو اپنے بچوں کی عمری فکر کیا اسی بیت الحضد میں جاتی تھی جب بھارا اپنے باپ کو رو دی تھی اپنے باپ پہ آسو بہاتی تھی باگرائی کو لکھا کہ دو پہر میں فاطمہ اپنے دھر تشریف لاتی تھی بچوں کو کھانا کھلاتی تھی اور پھر جا کر کے باپ کو رو دی تھی فاطمہ کا سارا عبادت اور باپ پہ رونے میں بزر جاتا تھا آج نہ ہوا اے روز فاطمہ زہرہ ترہ جلدی آگئی فاطمہ زہرہ نے چولے پہ ہانڈی رکھتی بچوں کے کپڑے بدلے اتنی دیر میں علی علیہ السلام حضد میں آئے اور علی یہاں کے کہا فاطمہ آج کیا بات ہے کہ ایک وقت میں کئی کام انجام دے رہی اور میں چہرے پر تمہارے کچھ بحالی دے رہا آئے چہرے پر کچھ بحالی دے رہا ہوں کچھ شادہ بھی سی ہے تو فاطمہ نے عجب چھکلا کہا فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا علی نے بس پر جاتا بچوں کو فاطمہ نے وہاں سے آیا ہے بچوں میں نے اگر بزار بچا بچوں میں نے اپنے بابا کو ہاتھ میں دیکھا تھا اور بابا فرما رہے کہ فاطمہ آمین بچوں میں نے اپنے بام pregunta بچوں میں نے اپنے باشائی بچوں میں نے اپنے بچوں میں تے رہے ہم تو فاطمہ روئیے گا ابوالحسن علیہ السلام یہ سن کر رو لے مولا دیر تک رو لے ماتبہ زہرہ نے فرمایا ابوالحسن میں تمہیں چند وسیعتیں کر رہی ہوں ابوالحسن میرے باپ میں شادی کی ضرورت ہوگی فلا عورت سے شادی کرنا وہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی میرے بچوں سے بہت محبت کرتی یارے ابوالحسن مجھے خود قسلوں کا فت دینا ابوالحسن مجھے حلود کا پورے جنت کا دینا اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہے ابوالحسن میرے جنازے پہ ان لوگوں گناہ ہری دینا جنہوں نے میرا دیر دکھایا اور اے بوالحسن میرا جنازہ پردائی شد میں اٹھانا رات کی طریقی میں اٹھانا اے بی بی آپ کو باہی آل ہے پردے جہاں آپ کو جنازہ پردائی شد میں اٹھا ہائے جنبی بے گسی بھلا ہو آسان دنگا ہو جانا جنازہ پردائی شد میں اٹھانا خدا کردائی شد میں اٹھانا علی علیہ السلام قبر کے لئے مسجد فرمائی ساری وشیتیں ساری وشیتیں اور اس ساری وشیتیں کرنے کے بعد سن سکے جئے علی علیہ السلام کا ہاتھ بڑی بزبوتی سے پاتے مانے پکا اور پکا جکا اگر اس سے جباری خدمت تو کوئی کو اداری ہو تو کوئی کوار بھ otroکا وال شدانه مثالی اگرام اگرام خ دلان خ دلان خ اس کو اداری رعی لائن دو دن تک روتے رہے اور اپنی پی فرماتی ہے ابو حسن میری قبر پر قرآن پڑھنے کے لئے ابو حسن میری قبر پر قرآن پڑھنے کے لئے آنا آتے رہے ہیں ابو حسن میرے پر صدر خیال کر اور پھر وہ وقت آیا کہ فاتحہ دنیا سے سپر کر گئی بجرے کے اتر جا رہے ہیں جب تک میری آواز آ رہے ہیں سمجھنا میں زندہ ہوں دو رہے بسائے میں نہیں ہوتا ہوں دیکھنے میں ختم کر رہا ہوں اسمہ جب تک میری آواز آ رہے ہیں سمجھنا میں زندہ ہوں اور جب آواز آنا پت ہو جائے سمجھنا ہوں دنیا سے چلی نہیں مگن اسمہ ایک کام کرتا کہ میرے بچوں کو میرے مرنے کی خبر بعد میں دینا پہلے انہیں کھانا کھلا دے گا مرنہ میرے بچے میرے ہم نے کھانا نہ کھا سکے گے بس فادمہ یہ کہہ کہ ہندرے کے اندر ہیں اور اسمہ کان لگا 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 کے سن نہیں ہے آواز دیرے دیرے پتھر ہو رہی اسمہ کان لگی اور ایک ممتا ہے کہ آواز آنا پت ہو رہی مکنا پھیل دیا ہے آنکھوں میں آسو ہے اسمہ ہو رہی ہے یہ اچانک اسمہ کو محسوس ہوا بچے آ رہی آہد محسوس ہوئی اسمہ نے آنکھوں کو پہچھا مکنا سر پر رکھا بچوں کو سلام کیا اور اسمہ اوجی دسترخان اٹھایا وسیعت فادمہ کے مطابق اور دسترخان بچھایا دسترخان کھانا چھو دیا اور بچوں سے کہا بچوں کھانا کھانو حسن مصطفیٰ نے حسرہ سے دیکھ رہا اسمہ تمہیں پتا ہے ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا یہ بتاو ہماری علمہ کہاں ہے اسمہ کہتی بچوں ابھی بتا رہی ہوں میں یہ کچھ کھولوں ابھی بتا رہی ہوں مگر ابھی بھی میں اسمہ نے نہیں بتایا حسن مسطفیٰ نے تو ہمارا پوچھا اسمہ نے تو ہی دمات دیا حسین کھلے ہوگے اور کھلے ہوگے سمال کیا اسمہ تم پر ہمارا کوئی حق ہے یا یہی ہے اسمہ نے طرح میں کہا ہے یہاں جاتو سب سے بلا حق تمہارا حق ہے تو امام حسین فرماتی ہے اسمہ اسی حق کی قصہ موسیقی 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 موسیقی